اعوذ باللہ الصمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا ونبینا وشفیئنا بالحاصم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولانت اللہ علیہ آدائے مجمعین من یومنا حاضر لیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو آستق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام خدا اند علم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے عزیزان اگرامی ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے تاریخ ہدایت اور سلسلہ ہدایت یہ سلسلہ جو سلسلہ نبیوں کا سلسلہ ہے رسولوں کا سلسلہ ہے حادیوں کا سلسلہ ہے ہم کو تاریخ سے ہسٹری سے قرآن سے ان اللہ والوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے انسانیت کے واسطے آ کے بڑے اہم کارنامے انجام دیئے اور انسانیت کی خدمت کی ہے ہیمینٹی کی خدمت کی ہے اس لیے کہ دیکھئے تاریخ بہت بڑی شئی ہے بہت بڑی چیز ہے ہسٹری سے اور تاریخ سے ہمیں سارے معاملات اور ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے ہم آج دو ہزار بیس میں سانس لے رہے ہیں لیکن انیس سو بیس میں ہم نہیں تھے اٹھارہ سو بیس میں ہم نہیں تھے ہزار پانچ سو برس پہلے ہم نہیں تھے لیکن جو واقعات ہم کو ملتے ہیں جو کریکٹرز ہم کو ملتے ہیں جو باتیں ہم کو ملتی ہیں وہ سب کی سب ہمیں ہسٹری سے ملتی ہیں تاریخ سے ملتی ہیں تاریخ سے ہم کو اچھے کرداروں کا پتہ چلتا ہے اور تاریخ ہی سے ہم کو برے کرداروں کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ کون کیسا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے کس نے انسانیت کی خدمت کی ہے کون زمانے کے لیے نقصان دے رہا ہے تو اس طرح ہسٹری سے تاریخ ہم کو روشنی فراہم کرتی ہے روشنی دیتی ہے تاریخ سے تاریخ میں جو کریکٹرز بیان ہوتے ہیں ان کریکٹرز سے ان کرداروں کے واقعات پڑھ کے ہم نتیجے نکالتے ہیں اس لیے کہ کردار اچھے کردار بھی ہیں کردار برے کردار بھی ہیں کریکٹرز اچھے کریکٹرز بھی ہیں کریکٹرز برے کریکٹرز بھی ہیں ہم اچھے کرداروں کے واقعات پڑھیں اچھے کریکٹرز کے بارے میں معلوم کریں اور ہم جو برے اور خراب اور گندے کریکٹرز گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا وجہ ہے کیا باتیں ہیں کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کرداروں کو برا کہتے ہیں ان کریکٹرز کی مذمت کرتے ہیں ان کریکٹرز سے اظہار نفرت اور بیزاری کرتے ہیں اور ان کریکٹرز سے ہم محبت کرتے ہیں ان کریکٹرز کو ہم اچھی نظر سے دیکھتے ہیں ان کریکٹرز کو ہم تعریف کرتے ہیں اور ان کی مدحہ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ساری کی ساری باتیں ہم کو تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں ہم کو ہسٹری سے معلوم ہوتی ہیں اسی طرح تاریخ نے ہسٹری نے قرآن نے ہم کو انبیاء کے واقعات اور ان کیریکٹرز کے بارے میں بتایا جو کیریکٹرز ہماری رہبری کرنے کے واسطے آئے میں نے ان مجلسوں میں آپ کی خدمت میں انبیاء کا ذکر کیا ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا اور ہم کو آپ کو لے کے بہت دور تک جانا تھا تاکہ ان کیریکٹرز کے بارے میں ہم بیان کر سکیں اور ان کیریکٹرز کے بارے میں ہم کچھ روشنی ڈال سکیں یہ بھی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے ان کا کرم ہے ان کا صدقہ ہے اور یہ ازاداریہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کے تفائل میں جس کے وسیلے سے ہم ان کیریکٹرز کے بارے میں ان کرداروں کے بارے میں کچھ حاصل کر لیتے ہیں کچھ پتا کر لیتے ہیں ان کے ہمیں کچھ نالج ہو جاتی ہے جن کے واقعات جن کے نالج ہمیں اور کسی دوسری جگہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے عزیزان اگرامی سال بھر میں کتنے ایسے موقعاتیں ہیں سال بھر میں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں سال بھر میں کتنے ایسے مہینے آتے ہیں کہ جس میں آپ ان کاریکٹرس کے بارے میں بیان کر سکیں آپ اللہ کے دین کے بارے میں بیان کر سکیں اللہ کی پسندیدہ باتوں کو بیان کر سکیں یا ان باتوں کی طرف لوگوں کو جانے سے روک سکیں جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے سال بھر میں ہم اپنی نوکری میں اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنی سیاستوں میں اتنا الہچ کے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہمیں جو کچھ بھی خیال آتا ہے جو کچھ بھی اسلام یاد آتا ہے جو کچھ بھی مذہب یاد آتا ہے جو کچھ بھی حلال و حرام یاد آتا ہے جو کچھ بھی وعد و نصیحت کی باتیں یاد آتی ہیں وہ صرف ایامِ ازاہی میں یاد آتی ہیں وہ صرف محرمہی میں یاد آتی ہیں کیا وجہ ہے کیا بات ہے کہ علماء اسلام سال کے گیارہ مہینوں میں وہ باتیں امت کو نہیں بتاتے وہ باتیں پبلک کو نہیں بتاتے وہ باتیں اپنے ماننے والوں کو نہیں بتاتے چاہیے تو یہ ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کوئی شادی ہو کسی کے بیٹے کا بہت شاندار ولیمہ ہو جہاں بلائے گئے مہمانوں کی کسرت ہو جہاں ایک سے ایک امدہ لباس پہنے ہوئے لوگ شادی میں آ رہے ہوں ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارک بات دے رہے ہوں ہسی مزاق ہو رہے ہوں واقعات بیان ہو رہے ہوں تھٹھے لگ رہے ہوں لطیفے ہو ایک دوسرے کے مزاج پوشے جا رہے ہوں ایک دوسرے کی خیدیتیں دریافت ہو رہی ہوں اس ہی میں آئیں مفتیان شرح متین آئیں وعد و نصیحت کرنے والے آئیں علماء اسلام آئیں مبلغان دین آ کر کے تبلیغ کریں واس کریں نصیحت کریں اللہ کی باتیں بتائیں اور کہیں اے بھائی مسلمانوں یہ بڑا اچھا اور غریمت موقع ہے بڑا خوشی کا موقع ہے جہاں پر آپ حضرات آئے ہوئے ہیں بہت شاندار ولی ماں ہے بہت اچھی اچھی دشیں کھانے کی پکیویں ہیں اس موقع پر کچھ اللہ کی باتیں ہو جائیں کچھ مذہب کی باتیں ہو جائیں کچھ دین کی باتیں ہو جائیں لڑکے کے ولی میں کے موقع پر آپ کو یہ سب یاد نہیں آتا اور سال میں دوسرے مواقع آتے ہیں اس میں آپ کو کچھ یاد نہیں آتا رمضان کا مہینہ ہے وہ بھی کھانے پینے افتاری اور سہری کی نظر ہو جاتا ہے دو عظیم دن جس کو اللہ نے عید قرار دیا عید الزہا اور عید الفطر یہ بھی ہم نے کھانے پینے ہی کی نظر کر دی ہمارے پاس سال کے تین سو پیسٹ دنوں میں کچھ بھی نہیں ہے اگر علماء اسلام کو اگر ان لوگوں کو جن کے دل میں درد قومی ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں ملت کا درد ہے ان کو اگر یاد آتا ہے تو سب صرف دس دن میں یاد آتا ہے جو کچھ بھی یاد آتا ہے صرف ایام ازاہی میں یاد آتا ہے واجبات انہی دس دنوں میں یاد آتے ہیں معزے انہی دس دنوں میں یاد آتے ہیں انسان کے کریکٹر کی سازی کی باتیں انہی دس دنوں میں یاد آتی ہیں پڑوسی کے حقوق انہی دس دنوں میں یاد آتے ہیں والدین کے حقوق انہی دس دنوں میں یاد آتے ہیں مختصر یہ ہے پورا دین پورا مذہب ساری باتیں آپ کو انہی دس دنوں میں یاد آتی ہیں کہ جب زاکر فضائل و مسائب اہل بیت بیان کرنے کے واسطے ممبر پڑھاتا ہے تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کیا اچھا ہو اگر یہ بیان کیا جائے کیا اچھا ہو اگر وہ بیان کیا جائے کیا اچھا ہو اگر مقصد شہادت حسین بیان کیا جائے بے شک ضرور بیان کیا جائے مگر دیکھئے کسی کے حصے میں کٹاؤتی کر کے نہیں بیان کیا جانا چاہیے ہے کسی کے حصے کو کٹ کر کے نہیں بیان کیا جانا چاہیے ہے یہ مجلس ہے مجلس حسین اس میں بیان ہوں گے فضائل اہل بیت اس میں بیان ہوں گے مسائب حسین مسائب حسین بیان کرنے کے بعد فضائل اہل بیت بیان کرنے کے بعد موجزات حیدر کررار بیان کرنے کے بعد اس کے بعد سال بھر میں جتنے دن بچیں آپ خوب کہیے ہم خوب اچھی اچھی باتیں بیان کریں گے مگر آپ کو صرف دس ہی دن میں محلم میں اسلام یاد آتا ہے دس ہی دن میں دین یاد آتا ہے دس ہی دن میں مذہب یاد آتا ہے دس ہی دن میں اسلام یاد آتا ہے قرآن بھی دس ہی دن میں یاد آیا احادیث بھی دس ہی دن میں یاد آئیں واجبات بھی دس دن میں یاد آئے حرام باتیں بھی دس دن ہی میں یاد آئیں جن کی طرف روکا جائے پڑوسی کے حقوق بھی دس ہی دن میں یاد آئے والدین ان کے حقوق یہ بھی دس دن میں یاد آئے کیا کرنا چاہیے کن باتوں کو انسان کو اپنے کریکٹر میں ڈھالنا چاہیے کن بری باتوں سے رکنا چاہیے یہ سب پورا دین آپ کو دس دن میں یاد آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں مگر دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ دین است حسین دین پناہ است حسین حسین دین بھی ہیں دین کی پناہ بھی ہیں تو عزیز آن اگرامی یہ میرے دل میں ایک درد ہے ایک دل میں درد ہے سال بھر میں نہیں یاد آتا مقصد شہادت بیان کیا جائے کہ حسین ابن علی نے اپنی شہادت کیوں دی حسین نے اپنے نانا کے پیغام کو بچانے کے واسطے اپنی شہادت دی ہے اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے واسطے اپنی شہادت دی ہے اور شہادت دے کر کے حسین شہادت عظمہ کا تاج پہن کے صبح قیامت تک کے واسطے اسلام کو زندہ کر کے آرام کر گئے ہیں اب اس کے بعد حسین کی قربانی ہے حسین کی عظمت ہے حسین کی بزرگی ہے حسین کی شہادت ہے حسین کی غم ہے حسین کی غم میں عذاداری ہے یہ ہمیں بپا کرنا ہے یہ ہمیں کرنا ہے بہرحال اس مہاماری میں ہیں اس کرونا اور کووڈ میں ہم سید الشہادت کا غم منا رہے ہیں آن لائن ذکر کر رہے ہیں آن لائن مجلسیں کر رہے ہیں یہ حسین ابن علی ہیں جن کا غم کائنات میں منایا جا رہا ہے جن کا غم زمین و آسمان میں ہے جن کا غم کائنات میں ہے اگر ہم حسین کا آج غم منائیں اگر ہم حسین کے غم میں سیاہ پوش ہوں تو حسین کو اس کی حاجت نہیں ہے حسین کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ غم حسین ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم حسین کا غم منائیں کسی کے ذہن میں توجہ جاؤں گا عزیزان اگرامی کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آنے پائے کہ حسین ہماری وجہ سے زندہ ہیں نہ کسی رئیس کے ذہن میں آئے نہ کسی دولت والے کے ذہن میں آئے نہ کسی پیسے والے کے ذہن میں آئے نہ کسی سروت والے کے ذہن میں آئے نہ کسی مولانا کے ذہن میں آئے نہ کسی ادارے والے کے ذہن میں آئے کہ حسین ہماری وجہ سے زندہ ہیں نہیں نہیں حسین آپ کی وجہ سے زندہ نہیں آئے حسین اپنی عظمت و قرمانی کی وجہ سے زندہ ہیں آج جو ہم پہشانے جاتے ہیں آپ پہشانے جاتے ہیں ہمارے اور آپ کا تعرف و شریف کا ایڈیٹنٹیٹی ہے وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے حسین ابن علی کا صدقہ ہے عزیزان اگرامی یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی منزل ہے حسین اور غم حسین یہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ پیسے والے تبرک باتے ہیں تو حسین کی مجلس ہوگی دولت والے غم منائے تو حسین کا غم منائے جائے گا نہیں نہیں حسین اس کے محتاج نہیں ہے مجلس نے کچھ بھی نہ بٹے تب بھی مجلس کی عظامت ہے مجلس میں بڑے بڑے خان تبرک کے باتے جائیں تب بھی حسین کو اس کی حاجت ضرورت نہیں ہے تو عزیزان اگرامی یہ محرم یہ آزاداری یہ مجلس یہ ماتم یہ سیاہ پوشی یہ گریہ یہ یا حسین کی صدائیں جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو ہماری شناخت ہیں جو ہماری پہچان ہیں جو ہماری آئیڈنٹیٹی ہیں جو ہمارا تشخص ہیں ورنہ مسلمانوں کی بھیڑ میں ہم کپکے کھو چکے ہوتے ہیں جو بھیڑ ہے امت مسلمہ کی اس دھیر میں ہمارا وجود ہی نہ ہوتا ہمارا پتہ ہی نہ ہوتا ہماری کوئی شناخت و پہچان ہی نہ ہوتی ہمیں کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں ہم جو آج پہچانے جاتے ہیں ہمارا جو آج تشخص ہے ہماری جو آج پہچان ہے وہ آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے ہے کس وجہ سے ہے ایک ولایت کی وجہ سے ہے دوسرے آزاداری کی وجہ سے ہے ایک ولایت ہے ایک آزاداری ہے جو ہم کو پہچنوا رہی ہے جو ہماری آئیڈیٹی ہے ہمارا تشخص ہے جو ہم کو زمانے کی بھیڑ سے الگ کر کے لوگوں کے درمیان لا رہی ہے اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اچھا یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے غم منایا یہی وہ ہیں جو روتی ہیں یہی قوم وہ ہے جو چھے مہینے کے پیاسے بچے کا ماتم کرتی ہے جس کو پانی کے بلے میں تیر مارا گیا تھا عزیزان اگرامی یہ حسین ابن علی ہیں لاکھوں درود اور کرول السلام اس حسین پر اس حسین کے آباؤ اجداد پر اس حسین کی نسل پر اس حسین کے اصحاب و انصار پر اور اس حسین کے نانا پر جس نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں عزیزان اگرامی میں آپ کے خدمت میں روزانہ کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہا کچھ سناتا رہا کچھ تاریخ سے ہسٹری سے واقعات نکال کے آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہا اس لیے کہ اس سال میں نے سوچا کہ میں اپنے اس سلسلہ گفتگو اور اس عشرہ مجالس میں وہ تاریخ سے نکال کے واقعات پیش کر سکوں جو عام طور پر مجلسوں میں کم پڑھے جاتے ہیں اور جن کا ذکر مجلسوں میں کم ہوتا ہے میں اس عشرے میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں بہرحال میں نے اپنی حد تل امکان کوشش کی کہ یہ تھوڑا سا جو وقت مجھے ملا اس میں جلدی جلدی تیزی کے ساتھ قرآن کی روشنی میں احادیث کے سائے میں واقعات کو لوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں تاکہ ہمارے محترم سننے والے ہمارے محترم سامین ان کو معلوم ہو سکے اپنوں کو بھی معلوم ہو سکے اور چونکہ یہ مجالس سوشل میڈیا کے اوپر بھی نشر ہو رہی ہیں لہذا جو غیر لوگ بھی معلوم کریں جو غیر حضرات بھی سنیں تو ان کو بھی ان کیریکٹرز کے بارے میں معلوم ہو سکے ان کرداروں کے بارے میں معلوم ہو سکے جو کردار ہماری ہدایت کے واسطے ہماری رہبری کے لیے آئیت چنانچہ اسی میں کل میں نے جس ذات کے بارے میں ذکر کیا وہ ذات فخر کائنات ہے وہ ذات فخر موجودات ہے وہ ذات رحمت للعالمین ہے وہ ذات وہ ہے کہ جو دین لے کے آئی دین صبح قیامت تک باقی رہے گا جو شریعت لے کے آئی وہ شریعت صبح قیامت تک رہے گی جو قانون وصول لے کے آئی وہ قانون وصول صبح قیامت تک باقی رہیں گے جو کتاب لے کے آئی وہ کتاب صبح قیامت تک باقی رہے گی یعنی حضور سرور کائنات محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں ہدایت کا سب سے بڑا نمونہ تھے ہدایت کا سب سے بڑا سمبل تھے ہدایت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی تھے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے سردار تھے اس واسطے کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو خلق کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو منتخب کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سب مرتبے میں ایک جیسے نہیں تھے کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا میری کیا حیثیت کہ میں کسی کو بڑا کہوں یا کسی کو چھوٹا کہوں قرآن نے ہم کو روشنی دی اس واسطے میں کہہ رہا ہوں فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضُ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار میں تین سو تیرہ بڑے نبی تین سو تیرہ بڑے نبیوں میں پانچ الازم پیغمبر پانچ الازم میں ایک سب کے سردار سب سے بڑے ہمارے رسول جن کا ہم کلمہ پختے ہیں جن کی امت میں ہیں جن پر ہم صبح سے لے کے شام تک درود بھی بھیجتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں وہ رسول جنہوں نے اسلام کو پھیلایا جنہوں نے اسلام کو پہنچایا جنہوں نے دین کی تبلیغ کی میں جلدی جلدی اپنی بات کو آپ کی خدمت میں ارز کر کے تمام کروں کہ رسول اللہ جن کی حیات جن کی زندگی آپ غیروں کے سامنے پیش کیجئے ان کا کردار آپ غیروں کو بتائیے کہ رسول کا کریکٹر کیا تھا رسول کا کردار کیا تھا آج ہمارے دشمن آج مسلمانوں کے دشمن آج اسلام کے دشمن آج قرآن کے دشمن ہم پر اعتراض کرتے ہیں ہم پر نشانہ لگاتے ہیں یہ نشانہ یہ حدف اعتراض یہ اعتراض یہ باتیں جو ہم سے کی جاتی ہیں یہ درحقیقت اسلام پر ہیں اس واسطے کہ دیکھئے اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بلیک انڈ ہائٹ میں کھڑا کر کے دکھائیے کہ دیکھئے صاحب یہ چیز تو جو اتنی بڑی بنیوی ہے یہ عمارت جو کھڑیوی ہے یہ تصویر جو بنیوی ہے یہ چیز جو جہاں پر رکھیوی ہے یہ دین ہے یہ مذہب ہے یہ اسلام ہے اسلام تو ایک قانون ہے اسلام تو ایک دستور ہے ہم نے اس کو مانا ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہم نے اس کو فالو کیا تو ہم مسلمان کہلائے اب غیروں کے سامنے باہر والوں کے سامنے اسلام کے نام پر ہم ہیں اسلام کے نام پر ہمارا چہرہ ہے اسلام کے نام پر ہماری عادتیں ہیں اسلام کے نام پر ہمارا کیرکٹر ہے اسلام کے نام پر ہماری عادتیں اور اتوار ہیں اگر ہم اچھا کیرکٹر پیش کریں گے تو غیر ہم اسلام کی اچھی تصویر لے کے جائے گا اگر ہم غلط اور بڑا کردار پیش کریں گے تو غیر اسلام کی بڑی تصویر لے کر کے جائے گا اور غلط تصویر لے کے جائے گا آج یہی تو ہوا کہ اسلام جو بہترین مذہب ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے کیا وجہ ہے کہ غیر اس پر اعتراض کرتے ہیں اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اعتراض کرنے کا راستہ ہم نے دکھا جائے جھوٹ ہم بولتے ہیں بدنام اسلام ہوتا ہے کردار ہمارا خراب ہے ہمارے کردار کی خرابی جا کے اسلام پر چھیٹیں ڈالتی ہے کریکٹر کے ہم خراب ہیں بدنام اسلام ہو رہا ہے دہشتگردی ہم پھیل آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے اللہ اکبر استغفراللہ ہمیں اپنے کریکٹر بنانا چاہیے اپنے کردار سازی کرنا چاہیے ہمیں اگر اسلام کے ہم چاہنے والے ہیں اگر اسلام سے ہم محبت رکھنے والے ہیں اگر اسلام کی محبت ہمارے دل میں ہے اگر ہم دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اگر ہم حقیقت میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں اگر حقیقت میں ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں مذہب کو مانتے ہیں تو کم سے کم اسلام کے نام پر ہم اپنا ایسا کیاکٹر اور کردار پیش کریں کہ جس کو غیر دیکھے تو کہے کہ صاحب جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اسلام کتنا اچھا ہوگا جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا جب دین اتنا اچھا ہے تو دین کا لانے والا کتنا اچھا ہوگا مگر افسوس کہ آج لوگ اسلام پر نشانہ لگا رہے ہیں اسلام پر فائرنگ کر رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں اس سے زیادہ تحصیل سے آپ کی خدمت میں ارز کر سکھوں لیکن ہمارا جو رسول آیا جس کی امت میں ہم ہیں ہم جس کا قرمہ پڑھتے ہیں ہم جس کو مانتے ہیں ہم جس کا نام پانچ وقت عزاموں میں لیتے ہیں وہ رسول اس نے تو کبھی کسی بس زور دبردستی نہیں کی اس نے تو دبردستی کسی دیکھ کلمہ نہیں پڑھوایا وہ جو کتاب لائیا وہ یہ اعلان کرتی بھی آئی کہ لا اقرحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی زور دبردستی نہیں ہے وہ رسول جو مذہب لائیا جو دین لائیا اس نے کبھی تلوار نہیں چلائی آپ غور تو کیجئے رسول اللہ کا یہ والا کردار امت کیوں نہیں پیش کرتی رسول اللہ کی رسول اللہ کی ان کی ازواج سے محبت اور امت پیش کرتی ہے مگر رسول اللہ کا وہ کردار پیش نہیں کرتی کہ دیکھو ہمارا رسول تو ایسا رسول ہے جو رحمت اللہ العالمین ہے جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے جس نے کبھی تلوار نہیں چلائی ہے رسول اللہ کی ترسٹ برس کی زندگی میں چاہے چالیس برس رسول کی وہ زندگی رہی ہو جو رسول نے چپ اور خاموش رہ کے گزاری یا تئیس برس کی رسول کی وہ زندگی رہی ہو جس میں رسول اللہ نے اسلام کو پھیلایا اور شمع لا الہ الا اللہ کو روشن کیا اور وہ پیغام تئیس برس میں پہنچایا جس کو صبح قیامت تک باقی رہنا ہے نہ اعلان اسلام سے پہلے نہ اعلان اسلام کے بعد رسول کے ہاتھ میں کبھی تلوار نہیں آئی رسول نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا رسول نے کبھی کسی کو مارا نہیں رسول نے کسی کو زخمی نہیں کیا رسول اللہ نے کسی کو ہلٹ نہیں کیا دیکھئے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی کو ہلٹ کرنا کہتے ہیں کہ تلوار کا لگاوہ گھاؤ تو بھر جاتا ہے مگر جو زبان کا نکلاوہ گھاؤ ہوتا ہے تیر ہوتا ہے اس سے جو گھاؤ بہوتا ہے وہ نہیں بھرتا الفاظ اور جملوں کا گھاؤ وہ نہیں بھرتا تو رسول نے کبھی کسی کو ہلٹ نہیں کیا کسی کا دل نہیں دکھایا رسول نے کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی رسول نے ایسا نہیں کیا کہ رسول نے کسی کو ستایا ہو یہاں تک کہ حضور سور کائنات کا کرکٹر یہ ہے رسول کا کردار یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا اعلان اسلام کیا تو کافروں نے رسول اللہ پر ظلم ڈھائے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے رسول پر کورا بھیکا رسول اللہ کو پریشان کیا مگر یہ رسول کا کرکٹر اور کردار ہے کہ رسول کارٹو پر چلے مگر شکوا نہیں کیا سر پر کورا گرا کبھی کورا پھیکنے والے کو ڈاٹا نہیں بلکہ اس کے برخلاف جب کچھ دن سر پر کورا نہیں آیا تو کس کورا پھیکنے والی عورت کی خیریت دریافت کرنے کے لیے رسول اس کے گھر تک پہنچ گئے کہ کیا معاملہ ہے کئی دن ہو گئے ہیں یہ عورت روزانہ میں اوپر کورا بھیکتی تھی آج کل یہ میرے سر پر کورا نہیں بھیک رہی ہے کیا وجہ ہے کیا بات ہے کرکٹر تو یہ ہے اسلام کا کردار تو یہ ہے محمد کا سیرت تو یہ ہے محمد کی کہ رسول جو ملشکر لے کے آئے میران میں چاہے وہ بدر کا مارکہ ہو اوہد کی لائی ہو خندق و خیبر کے میران ہو رسول اللہ حملہ کرنے کے واسطے نہیں آئے ہیں رسول نے اپنا دفاع کیا ہے ڈیفینس کیا ہے یہ لائیاں آفنسیو نہیں آئے ہیں بلکہ لائیاں ڈیفینسیو ہیں رسول نے ڈیفینس کیا ہے رسول نے بچاؤ کیا ہے بدر و احد میں کافر مقابلے پر آئے ابو سفیان لشکر لے کے آیا خندق میں کافر مقابلے پر آئے کافروں نے حملہ کیا بہت سے قبیلے والے آپس میں یونائٹ ہو گئے اور اسلام پر حملہ کیا مسلمانوں پر حملہ کیا جنگ خیبر میں یہودی مقابلے پر آئے یہودیوں نے آگے حملہ کیا رسول نے نہ کسی یہودی پر حملہ کیا نہ کسی کافر پر حملہ کیا نہ کسی اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے پر حملہ کیا ہاں جو حملہ کرنے کے واسطے آیا اس کے حملے کا جواب دیا ہے اسلام یہ تو کہتا ہے کہ نہ ہق کسی پر حملہ نہ کرو مگر ہاں اگر کوئی حملہ کرنے کے واسطے آئے تو اتنی ایسی کمزور گردن بھی نہ ہو کہ تمہاری گردن کاٹ کے لے جائے اس کا ڈیفینس کیا اس سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد کافر بدر میں آئے کافر اہد میں آئے کافر خندق میں آئے یہودی خیبر میں آئے مگر ابھی ایک قوم اور بچی ایک قوم اور تھی عیسائیوں کی قوم تھی عیسائی تھے یہ بھی مخالف تھے یہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے یہ بھی تھے جو اسلام کے مخالف تھے مگر دیکھئے کافر ہوں یا یہودی ہوں یہ میدان میں مقابلے پر آئے تو ان کو شکست ہوئی بدر میں کافروں کو شکست ہوئی اہد میں کافروں کو شکست ہوئی خیبر میں یہودیوں کو ہار کا مو دیکھنا پڑا لیکن ابھی مخالفوں میں ابھی غیروں میں ابھی رسول کو نماننے والوں میں عیسائی تھے جو راستے سے گمراہ تھے بھٹکے ہوئے تھے عیسیٰ کو ابن اللہ مان رہے تھے مگر تھے تو وہ ہوشیار ہیں عیسائی مگر تھے ہوشیار وہ بڑے ہوشیار بڑے ہوشیار وہ میدان میں لشکر لے کے آئے نہیں توجہ جاؤں گا عزیزانِ گرامی وہ میدان میں لشکر لے کے آئے نہیں کافروں کی طرح یہودیوں کی طرح تلوار لے کے نائزے لے کے بڑے بڑے لشکر لے کے ایک سے ایک بہادروں کو لے کے وہ مقابلے پر نہیں آئے انہوں نے دوسری حیثیت سے مقابلہ کیا انہوں نے اپنے علم کی بنیاد کو پر مقابلہ کیا بحث کی مسجد میں آئے رسول کے سامنے آکے بیٹھے اور اپنی نالج اپنے علم کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آکے بحث کی اور انہوں نے آکے کہا کہ عیسی خدا ہیں رسول کہتے رہے کہ خدا نہیں ہیں خدا کے بندے ہیں یہ عبداللہ ہیں ابن اللہ نہیں ہیں اللہ نہیں ہیں وہ کسی صورت سے ماننے پر تیار نہیں ہوئے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم آئے وہ کسی صورت سے ماننے پر تیار نہیں ہوئے کسی صورت سے نہیں مان رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسی خدا ہیں عیسی خدا ہیں خدا کے بیٹے ہیں اللہ ہیں اللہ کے بیٹے ہیں وہ اللہ کا بندہ ماننے پر تیار نہیں کہ ایک مرتبہ حضور سور کائنات نے ایک دلیل دی توجہ جاؤں گا عزیزان اگرامی رسول اللہ نے جب کسی صورت سے قائل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو ان سے کہا کہ بھئی ہمیں تمہارے عیسیٰ کی ایک بات اچھی نہیں لگتی ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو سب چونکے سب نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے تو رسول نے ان سے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بھئی وہ عبادت نہیں کرتے تھے وہ عبادت نہیں کرتے تھے تو سارے کے سارے جو عالم آئے تھے عیسائیوں کے وہ ایک زبان ہو کے کہنے لگے کہ نہیں صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑے عابد تھے بہت بڑے عبادت گزار تھے بہت عبادت کرتے تھے تو رسول نے ان سے مسکرا کے کہا کہ بھئی یہ معاملہ یہ معاملہ تم ہمیں خود ہی سمجھا دو کہ جب یہ خدا تھے تو پھر عبادت کس کی کرتے تھے جب خود اللہ آئے ہیں تو پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں اس چیز نے ان کو لا جواب کر دیا بہرحال عیسائی مقابلے پر نہیں آئے اور جب مباحلے والی آئیت آئی تو آئے تم میدان میں مگر تلوار لے کے نہیں آئے تھے جب قرآن نے انویٹیشن بھیجا فَمَنْ حَجَّكَ فِيَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقْلْتَعَلَى نَوْدَوْ اَبْنَانَا وَابْنَاوْكُمْ وَانْنِسَانَا وَانْنِسَاوْكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَاوْكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَّجَلْلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ یہ آئیت اتھری رسول اللہ ایک چھوٹا سا قافلہ لے کے چلے گود میں اپنے چھوٹے شہداد حسین کو لیا بڑے شہداد حسن کی انگلی پک لی سر سے پیر تک چادر میں بی بی فاطمہ زہرہ پیچھے ہیں ان کے پیچھے مولا کائنات علی جبن ابی طالب ہیں یہ چھوٹا سا قافلہ رسول لے کے چلے اب انہیں غور سے دیکھ لیجے انہیں پہچان لیجے یہ رسول ہیں یہ گود میں بڑا نوازہ حسین ہے یہ انگلی پکڑے چھوٹا نوازہ گود میں حسین ہے بڑا نوازہ انگلی پکڑے وے حسن ہے ان کے پیچھے سر سے پیر تک چادر میں ایک لوٹی بیٹی فاطمہ زہرہ ہیں ان کے پیچھے بھائی اور داماد علی ہیں اب پہچان لیجے شاید رسول اللہ نے میدان مباحلہ میں لاکے ہادیوں کو پہچنوا دیا کہ دیکھو میرے بعد جب ہدایت کے سلسلہ چلے گا میرے بعد جب ہادہ ہدایت کی بات آئے جب رہبری کی بات آئے جب سلسلے کی بات آئے تو میرے بعد علی ہوں گے علی کے بعد حسن ہوں گے حسن کے بعد حسین ہوں گے اور جب بیبیوں کی بات آئے گی تو میری بیٹی فاطمہ زہرہ ہوگی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہوگی تو عزیزان اگرامی یہ منزل ہے خدا کی قسم یہ اہلِ بائیت ہیں یہ سلسلہ ہدایت ہے جہاں عیسائیوں نے ٹیکس دینا منظور کیا مگر ان کے مقابلے کو پر آنا منظور نہیں کیا ان کے سامنے تیر و تلوار لے کے آنا منظور نہیں کیا ان کے سامنے لشکر کو لانا منظور نہیں کیا ہاں یہ کہتے میں پیچھے ہٹ گئے ٹیکس دے دیا کہ آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں ہاں عزیزان اگرامی یہ رسول ہیں اور رسول کے بعد وہ آلِ رسول ہیں جن پر ہماری جانِ فدا اور جن پر ہماری جانِ نصار اس واسطے کہ جب رسول حجِ آخر سے پلٹ رہے تھے تو غدیر کے میلان میں آیت نے آکے اعلان کر دیا یا ایوہِ رسول بلغ ہمارے رسول تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے وہ بات بتا دیجئے جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو کارِ رسالت انجام نہیں دیا اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا لوگوں کے خطرے سے بچائے گا مجھے غدیر نہیں پہنائے وقت تمام ہو رہا ہے بات تمام ہو جائے بس اب جو کچھ بھی ہے وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ غدیر کے میلان میں حضورِ سورِ کائنات نے اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کیا ممبر بنوایا ممبر پہ تشریح لے گئے خطبہ ارشاد فرمایا جب خطبہ دے چکے تو فرمایا کہ اللہ مولایا اللہ میرا مولا وانا مولا المومنین میں مومنوں کا مولا توجہ چاہتا ہوں اللہ میرا مولا میں مومنوں کا مولا وانا مولا المومنین میں مومنوں کا مولا اتنا کہتے کہتے علی کو ہاتھوں پر بلند کیا اور امت کو دکھا دیا کہ من کن تو مولا ہو فہادا علی مولا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا علی کی ولایت کا اعلان کیا بتا دیا کہ دیکھو یہ سلسلہ ولایت ہے یہ سلسلہ ہدایت ہے یہ سلسلہ رہبری ہے کہ میرے بعد علی ولی ہیں میرے بعد علی ہیں اگر ہدایت چاہیے ہو اگر رہبری چاہیے ہو اگر تمہیں صلات مستقیم کی تلاش ہو تو ادھر ادھر نہ بھٹکنا غدیر کی دوپہر میں آ جانا محمد جس کو ہاتھوں پر بلند کیے ہو محمد نے ہاتھوں پر بلند کر کے جسے دکھایا ہو محمد نے ہاتھوں پر بلند کر کے جسے پہچنوایا ہو وہ کوئی غیر نہیں ہے وہ وہی ہے کہ جس نے دعوتِ اشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا جو رسول کے ساتھ ساتھ تیریس برس تک سائے کی طریقے سے لگا رہا ہے ہاں عزیز آنِ گرامین بس وقت تمام و بعد تمام اب جو کچھ بھی ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بعد کرو مکمل کروں گا آج بس رو لیجئے آنسو بہا لیجئے اس لیے کہ نمی رات آگئی آٹھویں محرم کا دن تمام ہوا نمی محرم کی رات ہے نمی محرم یہ رات جب حسین چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے زہرہ کا لال چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھیڑا ہوا تھا محمد کا نوازہ جس کو محمد ہی کے کلمہ پڑھنے والوں نے چاروں طرف سے گھیڑ رکھا تھا مگر کلمہ پڑھنے کا حق اس طرح سے امت نے ادا کیا کہ محمد کے نوازے کو بھوکا بھی رکھا محمد کے نوازے کو پانی بھی نہ دیا عزیزوں آج ہم اس ہی کا ماتم کرتے ہیں آج کی رات ہم اس کے مسائب بیان کرتے ہیں کہ جس کا نام تو علی تھا مگر صورت میں صیرت میں رفتار میں گفتار میں انداز میں لہجے میں صورت میں صیرت میں وہ محمد سے مشابہ تھا محمد کی تصویر تھا آپ سمجھ گئے نہ کہ یہ کون ہے یہ حسین کا اٹھارہ برس کا کڑیل جوان یہ حسین کا اٹھارہ برس کا فرزند یہ امہ لیلہ کے دل کا چاند یہ زینب کا پالا ہوا جس کو زینب نے اپنی آغوش میں کھلایا حضرت علی اکبر جن کو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے لڑنے کی اجازت دی صبح آشورہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جس کو حسین نے لڑنے کی اجازت دی ہے وہ حسین کا بیٹا علی اکبر تھا مگر اصحاب باوفا نے ہاتھوں کو جور کے علی اکبر کو رکھوا دیا کہ آقا ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ ہم موجود رہیں اور علی اکبر مقتل کو صدھاریں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا حرگز ممکن نہیں ہوئے آقا پہلے ہم جائیں گے پہلے ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے چنانچہ اصحاب جاتے رہے انصار کے لاشے آتے رہے یہاں تک کہ دل کے ٹکلوں کی مجیتیں آئیں قاسم کا پامال لاشہ آیا اون و محمد کے جنازے آئے اباس کی مجیت تو نہ اٹھی اس لیے کہ اباس نے توسیت کر دی تھی آقا میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا مولا میری میت نہ اٹھائیے میں لے جائیے گا اب جب برابر کا بھائی بھی نہ رہا تو کڑیل جوان بیٹا باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا بائے بابا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجئے مولا مجھے بھی میدان کی اجازت دیجئے حسین نے ہر شہید کو میدان میں جانے سے روکا مگر اپنے بیٹے علی اکبر کو میدان میں جانے سے نہیں روکا کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ الودا میں تم کو روکوں گا نہیں مگر میرے بیٹے جا کے خیمے میں رخصت ہو لو ماں سے رخصت ہو لو پھپیوں کو خدا حافظ کہہ دو بہنوں کو الودا کہہ دو علی اکبر خیمے میں آئے ہمیں نہیں معلوم کہ ماں سے کیسے رخصت ہوئے ہمیں نہیں معلوم کہ پھپیوں کو کیسے خدا حافظ کہا ہمیں نہیں معلوم کہ بہنوں کو کیسے الودا کہا لیکن تاریخ لکھتی ہے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے اور سیدانیوں نے علی اکبر کو رخصت کیا تو سات مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا پردہ اٹھا اور گرا کبھی پردہ اٹھتا تھا اور پردہ گر جاتا تھا پردہ اٹھتا تھا پردہ گر جاتا تھا اس کا مطلب سمجھے آپ کے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر خیمے کے باہر نکل لے جاتے تھے سیدانیاں روک لیتی تھی بیبیاں روک لیتی تھی بہنیں جانے نہیں دیتی تھی لیکن آخر میں علی اکبر خدا حافظ کہ کے در خیمہ پڑھائے بابا کی خدمت میں پہنچے بابا میں ماں کو خدا حافظ کہایا میں نے فپی زینب سے اجازت لے لی میں نے بہنوں کو الویدہ کہہ دیا اے بابا خدا حافظ اے بابا الویدہ بابا آپ مجھے اجازت دیجئے حسین نے علی اکبر کو سجایا سمارہ تیار کیا ہو بہو علی اکبر تصویر محمد نظر آنے لگے تصویر رسول نظر آنے لگے کہ ایک مرتبہ حسین نے دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پالنے والے گواں رہنا میں ایسے فرزند کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے لیجئے علی اکبر مقتل کو صدھارے حسین نے علی اکبر کو خدا حافظ کہا حسین در خیمہ پر ٹھئر گئے علی اکبر مقتل میں آگئے لیلہ در خیمہ سے حسین کی صورت دیکھ رہی تھی حسین میدان میں علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا لیلہ نے طلب پہ پوچھا والی خیریت تو ہے میرا بیٹا کیسا ہے علی اکبر کیسے ہیں میرا فرزند کیسا ہے حسین نے جواب دیا لیلہ ایک نامی گرامی پہلوان تمہارے بیٹے کے مقابلے میں آیا ہے وہ سیڑوں سیراب ہے تمہارا لال پیاسا ہے میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے جاؤ جا کے علی اکبر کی سلامتی کی دعا کرو لیجے لیلہ خیمے میں آئیں سیدانیوں کو جمع کیا سر کے بالوں کو کھولا ہاتھوں کو بلند کیا آئے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے آئے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے میرے اسماعیل کو مجھ سے ملا دے ماں دعا کر رہی تھی کہ فضہ نے آگے کہا شہدادی مبارک ہو علی اکبر آگئے اب جو مادر خیمہ پر آئی تو بیٹے کو پہچان نہ سکی علی اکبر خون میں نہائے کھڑے ہوئے تھے سر سے پائر تک جسم خونوں سے آلود تھا اپنی سکھیوی زبان چبا کے باپ سے کہہ رہے تھے بابا بابا حل تجیدہ من الماء سبیلہ کیا کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے حسین نے دہن میں انگوٹھی رکھی کہا جاؤ میرے لال تمہیں دادا تمہیں آپ ایک اوسر سے سیراب کریں گے علی اکبر مقتل میں صدھارے حسین در خیمہ پر کسی انتظار میں بیٹھے کچھ دیر میں حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی اے بابا میرا آخری سلام حسین چلے ارے میرے لال علی اے میرے لال علی اکبر یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے چلے علی اکبر کے سرحانے پہنچ گئے بیٹا زندہ تھا تکلیب بہت تھی سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ چکا تھا حسین نے اپنی تنہائی کو دیکھا علی اکبر کو دیکھا جسم میں سینے میں ٹوٹے وے نیزے کے پھل کو دیکھا نجف کا رخ کیا بابا در خیبہ رکھارنا آسان ہے علی اکبر کے سینے سے برچی نکالنا مشکل ہے یہ کہہ کہ حسین نے برچی نکالی خون کا فوارہ چلا علی اکبر نے اڑیا رکھ لی لیلہ کی کمائی لڑ گئی حسین کا کڑیل جوان شہید ہوا والی اکبرہ وامظلومہ کی صدا